اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزگت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے اور اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو بہت زیادہ نظرِ بد لگتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہوتی عزیز دوستو نظرِ بد کسی بھی خوبصورت انسان کو بدصورت بنا سکتی ہے کسی بھی ایک کامیاب انسان کو ناکام بنا سکتی ہے کسی بھی ایک شخص کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے کسی بھی اچھے پانی میں تہرنے والے کو پانی میں ڈبو سکتی ہے کسی بھی اچھے پہلوان کو دھول چٹوا سکتی ہے اور انسان کے اوپر جب بھی نظرِ بد کا وار ہوتا ہے بے شک وہ نظرِ بد اس کے کاروبار پہ اس کی شکل پہ اس کے کپڑوں پہ اس کے گھر پہ یعنی کسی بھی چیز کے اوپر اگر انسان کے نظرِ بد لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کے بالوں پہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ اچانک سے ان کے بالوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں آئلنگ بھی اچھی کرتے ہیں شیمپو بھی اچھے سے اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ہیر فال نہیں رکھتا جب آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کی نظر میں آپ کی سکین میں یا آپ کے ہیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ہیر فال یا آپ کا بالوں کا گرنا ہتم نہیں ہوتا تو عزیز دوستو یاد رکھیں یہ نظرِ بد کی ہی نشانی ہے جناتی انسانی اور شیطانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر کالے یا پیلے رنگ کا نشان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نظرِ بد لگی ہے اور اس پہ دم کرو اور عزیز دوستو اس بچی کے اوپر جناتی نظرِ بد تھی تو یاد رکھیں جنات بھی انسان کو نظرِ بد لگا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ نظرِ بد انسان کو بیت الحلا میں لگتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت الحلا کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں اور جب وہ انسان کو بیت الحلا میں دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر عشق بار ہو جاتے ہیں اور نظرِ بد لگ جاتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحلا جانے کی اور بیت الحلا سے واپس آنے کی دعا سکھائی عزیز دوستو جہاں تک بات ہے آپ کے بالوں کے گرنے کی نظرِ بد کی وجہ سے بالوں کے گرنے کی تو اس کا علاج بہت ہی آسان ہے دن میں ایک مرتبہ آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سورہ تین کی تلاوت کرنا شروع کرنی ہے اور یہ تلاوت آپ نے کم از کم دس مرتبہ کرنی ہے اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان تمام کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے سر کے اوپر پھیر لینا ہے یعنی اپنے بالوں کے اوپر آپ نے مساج کرنی ہے اور انشاءاللہ بحکم حدہ ساتھ سے آٹھ دن کے اندر اندر آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے یاد رکھیں یہ عمل آپ نے دن میں ایک مرتبہ روز کرنا ہے ساتھ سے آٹھ دن کا عمل ہے انشاءاللہ بحکم حدہ آپ کے بال گرنا مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے عزیز دوستو یاد رکھیں نظر بد کسی نیک انسان کی بھی لگ سکتی ہے نظر بد آپ کو اپنی بھی لگ سکتی ہے نظر بد آپ کو اپنے والدین کی بھی لگ سکتی ہے تو جب بھی اپنے آپ کو آپ شیشے میں دیکھیں تو ماشاءاللہ یا بارک اللہ ضرور کہا کریں کیونکہ اللہ پاک نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کے لیے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل True Islamic Info سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالکم اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اپنا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگ کے حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکا انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیب در نبی پر پڑھا رہا ہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمتی کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو کسمتی کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو میرا سلام ہوگا